آج کی اس کلاس میں مطالعہ کریں گے بچوں ہماری درسی کتاب جان پہچان کے سبق نمبر دس کا جس کا عنوان ہے بڑیا اور چڑیا کی کہانی بچوں اس سبق کے اندر ایک خوبصورت نظم دی گئی ہے بہت اچھی دلچسپ نظم دی گئی ہے جس میں ایک بڑیا اور ایک چڑیا کی کہانی ہے بڑیا ایک چڑیا پالتی ہے اور دونوں مل کر کھیر بناتی ہیں اور کھیر کھاتی ہیں ایک دن بڑیا گلتی سے جلد بازی کے اندر چڑیا کو کھیر کھلانا بھول جاتی ہے کھیر بناتی ہے اور خود کھاتی ہے اور بھول جاتی ہے اس سے چڑیا بھوکی ہی رہ جاتی ہے رات بار بھوکی رہتی ہے اور جب بڑیا اس کے پاس آتی ہے چڑیا کے پاس تو چڑیا اس کو چونچوں سے مارتی ہے اس کو بتاتی ہے کہ تُنہیں مجھے بھوکا رکھ دیا تھا اب میں تُس سے بات نہیں کروں گی پھر بڑیا دوبارہ اندر گھر سے اپنے جا کر دانہ لے کر آتی ہے اور چڑیا کو مناتی ہے پھر دوبارہ خوشی خوشی رہنے لگ جاتے ہیں تو اس نظم کو ہم شروع کرتے ہیں دو ایس سو کے اندر میں نے اس نظم کو باتا ہے پہلے اس سو کے اندر ہم نظم کا مطالعہ کریں گے بلند خانی کریں گے اور اس کے بعد تشریح کریں گے اور دوسرے اس سو کے اندر ہم ہماری جو درسی کتاب میں سوالات دیئے گئے ہیں ان سوالات کی مش کریں گے تو ہم شروع کرتے ہیں نظم کا پہلا حصہ آؤ بچو گیت سنائیں گیت سنائیں بچو آپ نے تو ایسا ہی ایک گیت ہم سنتے ہیں چڑیا اور بڑیا کی کہانی اس کے اندر اندروں کی کہانی ہے آپ کو دھیان سے سننا ہے اور میرے ساتھ بولنا بھی آپ کو تاکہ آپ کو بھی یہ یاد ہو جائے اور گانے کی کوشش کرنی ہے تو ہم شروع کرتے ہیں بلند خانی اس کی آؤ بچو گیت سنائیں گیت سنائیں خوب ہسائیں ایک بڑیا نے چڑیا پالی ننی منی بھولی بھالی ایک بڑیا نے چڑیا پالی ننی منی بھولی بھالی بڑیا بیٹھی کھیر پکاتی چڑیا بیٹھی گیت سنائتی بڑیا کھیر پکاتی بیٹھی ہوئی اور چڑیا اس کے پاس بیٹھی جاتی جب وہ کھیر بناتی اور اس کو اپنی میٹھی میٹھی آواز میں اپنی پیاری پیاری آواز کے اندر بڑیا کو گانا سنائتی گیت سنائتی تھی پیارے پیارے ایک دن بڑیا بھوکی آئی دوڑت دوڑت کہیں سے جلد بازی میں تھی بڑیا بھوکی بھوکی آئی ایک دن بڑیا بھوکی آئی جلدی جلدی کھیر پکائی مہدھو کے وہ کھانے بیٹھی چڑیا گیت سنانے بیٹھی بڑیا نے سب کچھ کھا ڈالا چڑیا کو بھوکا ہی ٹالا جلد بازی میں ایک بار بڑیا کہیں سے آئی جلدی جلدی اس نے کھیر بنائی اور چڑیا پھر اس کے پاس آگئی پھدک کے اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اپنی میٹھی میٹھی آواز میں اس کو گانا سنانا شروع کر دیا گانا سناتی رہی بڑیا کھیر پکاتی رہی کھیر پکتے ہی کیونکہ بڑیا بھوکی تھی جلدی جلدی اس نے ساری کھیر کھا گئی اور چڑیا کو کچھ بھی نہیں دیا چڑیا بھوکی ہی رہ گئی بڑیا نے سب کچھ کھا ڈالا چڑیا کو بھوکا ہی ٹالا چڑیا کو بھوکا ہی ٹال دیا کہیں بھوکی رہ گئی اب آگے دیکھو کیا ہوتا ہے چڑیا جب پنجرے میں آئی بھوک سے اس کو نیند نہ آئی اب پجرے میں آئی چڑیہ اپنے لیکن بھوک جب ہوتے ہیں ہم بھوکے ہوتے ہیں نیند آتی ہے کیا وہی حال اس چڑیہ کا ہوا یہ بھوکی رہ گئی اب اس کو نیند نہیں آ رہی چڑیہ جب پجرے میں آئی بھوک سے اس کو نیند نہ آئی چو 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 کر کے روئی ساری رات اسی میں کھوئی صبح ہوئی اور مرغا بولا اب صبح ہو گئی صبح ہوئی اور مرغا بولا بڑیہ نے تب پنجرہ کھولا صبح ہو گئی مرغی کی آواز آ گئی اور بڑیہ نے آ کر چڑیہ کا پنجرہ کھول رہی ہے اب رات بار بھوکی ہوئی چڑیہ آئے بیچاری پنجرہ کے اندر روتی روتی اس نے رات گزاری بھوک کے وجہ سے پیار سے جب اس کو چمکارا چڑیہ نے چونچو سے مارا پنجرہ میں ہاتھ ڈال کے اس کو چمکارا پوچھکارنا چاہا چڑیہ کو کہ پیاری چڑیہ اب تو باہر آجا صبح ہو گئی لیکن چڑیہ تو رات بھر غصے میں تھی اس کو تو نیند نہیں آئی تھی بھوکی چڑیہ تھی تو وہ چونچو سے اس کو مارنے لگ گئی بڑیہ کو چڑیہ نے چونچو سے مارا بڑیہ بھاگی گھر میں آئی مٹھی بھر کے دانا لائی جب بڑیہ نے دانا کھلایا تب چڑیہ نے گیت سنایا آؤ بچو گیت سنائیں گیت سنائیں خوب ہسائیں جب وہ چڑیہ بھوکی رہ گئی بڑیہ نے اس کا پنجرہ کھولا تو چڑیہ اس کے چونچ ماننے لگی ماننے لگی بڑیہ کو کہ میں بھوکی رہ گئی رات بھر تو بڑیہ کو پتا چلا کہ یہ تو چڑیہ میری گلتی کی وجہ سے بھوکی رہ گئی وہ دوڑی دوڑی اپنے گھر کے اندر گئی اور بہت سارا اس کے لیے دانا لے کر آ گئی گھر کے اندر سے اور جیسے اس نے دانا کھلایا تو چڑیہ پھر راضی ہو گئی راضی کچھ اس نے دانا کھانے لگ گئی اور گانا سنانے لگ گئی یہ تھی بچو چڑیہ اور بڑیہ کی کہانی اب ہم اس کے ایک ایک اشار کی تشریح کریں گے ان اشار کو میں آپ کو سبجھاؤں ہوں آپ کو دھیان سے دیکھنا ہے اپنی نوٹ بک میں اس کو اتار لینا ہے دیکھو آؤ بچوں گیت سنائیں گیت سنائیں خوب ہسائیں ایک بڑیہ نے چڑیہ پالی ننی منی بھولی بھالی بڑیہ بیٹی کھیر پکاتی چڑیہ بیٹی گیت سنتی کیا کہہ رہے ہیں شاعر یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار ایک چڑیہ نے ایک بڑیہ نے ایک چڑیہ پالی بڑیہ اممہ نے ایک چڑیہ پالی اکیلی رہتی تھی جس سے ان کا من بہن جائے من بہن آنے کے لیے انہوں نے چڑیہ پالی بھولی بھالی ننی سی چھوٹی سی چڑیہ تھی اور اس کی خاصیت یہ تھی کہ بہت خوبصورت گیت گاتی تھی وہ بہت میٹی آواز تھی سرولی آواز تھی چڑیہ سرولی آواز میں گیت گاتی تھی ننی منی خوبصورت تھی اور ان کی زندگی گزرنے لگی کہ جب وہ بڑیہ کھیر بناتی تو چڑیہ اس کے پاس آ جاتی اور گیت سناتی اس کو کھیر بناتے وقت پھر دونوں مل کر کھیر کھاتے اور پھر آرام سے سوتے آرام سے رہتے تھے یہ کہا گیا پہلے بند میں آگے دیکھئے نظم شاعر بچوں کو بڑیہ اور چڑیہ کی کہانی گیت کی شکل میں سنا رہا ہے شاعر بچوں سے کہتا ہے کہ آو بچوں تمہیں گیت سنا کر خوب ہساتا ہوں آو بچوں گیت سنائیں اور گیت سنا کر خوب ہسائیں شاعر آپ کو گیت سنا رہے ہیں اور گیت سنا کر آپ کو ہسا رہے ہیں ایک بار ایک بڑیہ نے نننی مننی بولی بھالی سی چڑیہ پالی چھوٹی سی چڑیہ پالی چڑیہ اس بڑیہ کو اپنی میٹھی آواز میں گیت سناتی اور بڑھیا کھیر پکا کر خود بھی کھاتی اور اسے بھی کھلاتی دونوں ایسے خوش رہتے آگے آتے ہیں اگلے بند کی طرف ایک دن بڑھیا بھوکی آئی جلدی جلدی کھیر بنائی ایک دن کہیں سے بڑھیا بھوکی آئی بھوک لگ رہی تھی اس کو بہت تیز تو کسی کام میں لگ گئی تھی بھاگتی بھاگتی جلدی جلدی آئی اور ترانت اپنی بھوک کے لیے کھیر بنانی شروع کر دی کھیر بنائی تو مو دو کر وہ کھانے بیٹھی اب جب کھیر تیار ہو گئی جب وہ کھیر کھیر بنانے لگ گئی تو اس وقت چڑیا بھی اس کے پاس آ گئی اور وہ اس کو گانا گرانے لگ گئی اب بڑھیا نے کھیر پکا لی فوراں بھاگتی ہوئے آئی کھیر بنائی کھیر بنائی کر کھانے بیٹھی مو آت دو کر اپنے اور کھانے بیٹھی تو چڑھیا بھی آگئی لیکن بڑھیا اتنی بھوکی تھی کہ اس کو چڑھیا کو دینا ہی بھول گئی دیکھو چڑھیا گیت سنانے بیٹھی جب وہ کھانے بیٹھی ہاتھ دو کر چڑھیا بھی آگئی کب تو مجھے بھی ملے گا کچھ نہ کچھ بڑھیا نے سب کچھ کھا ڈالا سب کچھ جو بھی تھا بڑھیا نے سارا کھیر کھا دی اور چڑھیا کو بھوکا ہی ٹالا چڑھیا کے لئے کچھ بھی نہیں بچایا ساری کی ساری کھیر اس نے خود نہیں کھا کر ختم کر دی وہ بھول گئی کہ چڑھیا کو بھی کھانا دینا ہے جلد بازی کے اندر تو چڑھیا بھوکی رہ گئی دیکھو ایک دن بڑھیا کہیں سے بھوکی پیاسی آئی اور جلدی جلدی کھیر بنا کر ساری کھیر کھا گئی چڑھیا نے بڑھیا کو گیت سنایا لیکن بڑھیا نے چڑھیا کو کچھ بھی نہیں کھلایا اور چڑیا بھوکی رہ گئی بھوڑیا کھیر بنائی اور کھیر بنا کر کھا گئی چڑیا گانا سناتی ہی رہ گئی بیچاری کو کچھ کھانے کو ہی نہیں ملا بھوکی رہ گئی اب بھوک کے مارے دیکھو کیسا آل ہوتا ہے اس کا چڑیا جب پنجرے میں آئی بھوک سے اس کو نیند نہ آئی چڑیا جب اپنے پنجرے میں آگئی تو بھوک کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آئی رات بھار بیچاری جاگتی رہی روتی رہی چوچو چوچو کر کے روئی چڑیا کیسے روتی ہے چوچو کی آواز اکال کر چڑیا رو رہی ہے رات بر روتی رہی وہ کیوں روتی رہی کیونکہ بڑیا نے کھانا نہیں کھلائے تھا کھر نہیں کھلائی تھی اس وجہ سے چڑیا بھوکی رہ گئی تھی ساری رات اسی میں کھوئی اور ساری رات اسی میں کھو دی اس نے بیتا دی اس نے کائم ہے رونے میں چلانے کے اندر بھوک کی وجہ سے نین تو آنے گی تھی چڑیا کو صبح ہوئی اور مرغہ بولا صبح ہوئی اور مرغہ بولا صبح اس وقت مرغے نے آواز دی تو سب جاگ لگے بڑھیا بھی جاگ گئی کہ اب میں جاگتی ہوں دیکھتی ہوں بڑھیا نے تب پنجرہ کھولا اور صبح بڑھیا نے اس کا پنجرہ کھولا دیکھئے اس کی تشریف بھوک کی چڑھیا چپ چاپ اپنے پنجرہ میں آگئی لیکن اسے بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آئی بیچاری ساری رات روتی رہی صبح بڑھیا نے چڑھیا کا پنجرہ کھولا تو چڑھیا بہت غصے میں تھی رات بھر بیچاری بھوکی پیاسی تھی نہ کھانا ملا اس کو اور نہ ہی اس کو نیند آئی تو بہت غصے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی چڑھیا جیسے اس نے پنجرہ کھول کی اس کے پر ہاتھ پھیرا تو وہ اپنی چونچوں سے اس کے اوپر مارنے لگی پیار سے جب اس کو چمکارا چڑھیا نے چونچوں سے مارا جب بڑھیا نے چڑھیا کو پیار سے چمکارا وہ بڑھیا کو مارنے لگ گئی اپنی چونچ سے بڑھیا بھاگی گھر میں آئی بڑھیا سمجھ گئی کہ یہ بھوکی رہ گئی رات کو اس وجہ سے یہ غصہ کر رہی ہے اس وجہ سے یہ مجھے مار رہی ہے تو اس نے اس کے خانے کا انتظام کیا وہ فوراں دوڑ کر اپنے گھر میں گئی اندر کمرے کے اندر سے بہت سارا دانہ لے کر آئی اور اس کے سامنے ڈال دیا کہ لے چڑھیا تو بھوکی تھی مجھے معاف کر اور یہ دانہ کھا جب بڑھیا نے دانہ کھلایا تب چڑھیا نے گیت سنایا بڑھیا نے دانہ ڈا کر دیا چڑھیا کا پیٹ بھر گیا چڑھیا پھر خوش ہو گئی راضی ہو گئی اس کی بات پر بھولی بھولی چڑھیا تھی سیدھی سہدھی چڑھیا تھی جیسے بڑھیا نے اس کو دانہ کھلایا تو چڑھیا مان گئی کہ ٹھیک ہے اور اس نے دانہ کھایا اور دانہ کھا کے دوبارہ پھر سے اپنا گیت سنانے لگ گئی بڑھیا کو دیکھئے اس کی شتشری بڑھیا نے صبح پنجرہ کھول کر چڑھیا کو دولارنا چاہا لیکن چڑھیا غصے میں تھی وہ بڑھیا کو اپنی چونچ سے ماننے لگی بڑھیا سمجھ گئی کہ چڑھیا بھوک کی وجہ سے غصے میں ہے وہ بھاگ کر گھر کے اندر گئی اور چڑھیا کے لیے دانا لے کر آئی چڑھیا نے خوشی خوشی دانا کھایا دانا کھا لیا اور پھر سے بڑھیا کو گیت سنانے لگی دوبارہ چڑھیا راضی ہو گئی تو یہ تھی بچوں ایک بڑھیا اور چڑھیا کی کہانی خوبصورت نظم تھی بہت اچھے نظم تھی آپ کو پڑھ کر اس کو ضرور مزہ آیا ہوگا بچوں آپ کو اس نظم کو یاد کرنی ہے اور ایسی اور بھی کوئی نظم آپ کو ملتی ہے جس میں کسی جانور اور انسان کے رشتے کے بارے بات ہو رہی ہے دونوں کے آپسی بیل ملا آپ محبت کے بارے بات ہو رہی ہے آپ کو اس کو اپنی نوٹ بک میں لکھنے کی کوشش کرنی ہے سبق کا یہ حصہ مکمل ہو گیا ہے اگلے حصہ کے ساتھ میں پھر آپ کے سامنے حاضر رہوں گا تب تک کیلئے اجازت دیجئے پڑھتے رہیے خوش رہیے الویدہ